اللہ پاک کے نیک بندوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے لفظوں کے زخم برداشت کرنے کے بعد گولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو رات کو سو جانے کے بعد مجرم قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت سے اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں اگر تم بیکار پتھر ہو تو کسی صاحب علم بزرگ کے پاس پیٹھا کرو گوھر بن جاؤ گے خدمت خلق صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لئے کرو خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی تمام لوگ بچوں کی ماند ہیں جو اس دنیا کے کھیل میں مزے سے مگن ہیں ایک اللہ پاک کا عاشق جب اللہ کی جانت سے شراب کی غزہ پا لیتا ہے تو اے دوستو اکل اس جگہ پر بلکل بیکار ہو جاتی ہے جو بندہ اللہ پاک کے لئے خوش رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہتر نہیں بہترین دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک تو بہت بینیاز ہے ملنے کو گھر پہ ہی مل جاتا ہے نہ ملے تو کعبے میں بھی نہیں ملے بات ہے دل سے تڑپ کی اور اخلاص کی انسان کی اکل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی مگر قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے کچھ لوگ جب یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ اب انہیں کسی سے تلک نہیں رکھنا تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں پھر ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رولیں مافیاں مانگ لیں منتے کر لیں وہ کہاں جواب دیتے ہیں زندگی میں بس وہ لوگ ہی پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں اس دنیا میں تلکات بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں لیکن ساتھ نبانے والے بہت کم ہوتے ہیں انسانوں کے گلے شکوے بس سانس چلنے تک ہی ہوتے ہیں بعد میں بس پچتاوے ہی رہ جاتے ہیں میں نے زندگی کو بس اتنا ہی جانا ہے خوشیوں میں سارا زمانہ ساتھ ہوتا ہے اور دکھ میں آپ اکیلے ہوتے ہیں